ہی فرنس سواگت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپینش چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہو 2018 کی مونسٹر مووی کو تو چلیں اب آپ کا ٹائم بلکل بھی ناویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس فیڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فیلم کی شروعات ہمیں ایک رومر سے دکھائی جاتی ہے جو شہر بھر میں فیل چکا ہے جو رومر یہ ہے کہ ان کے شہر میں مونسٹرم نام کا ایک بیسٹ گھوم رہا ہے جس بیسٹ کو آج تک دیکھا بھی نہیں گیا لیکن پھر بھی سبھی لوگ شہر میں مونسٹرم کے نام سے کافی ڈرتے ہیں اور ساتھ ہی راجہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے پرائم منسٹر نے انہیں بدنام کرنے کے لیے افوا فیل آئی ہے جس کارن وہ یہ ریسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ خود کا ایک انویسٹیگیٹر لائے گے اور ان ساری افوا کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرے گے جس کے بعد یہ سینل شفٹ ہوتا ہے گیوم اور سونگ ہانگ کی طرف جو دونے ہی بیٹھ کر شکار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کوئی بھی شکار نہیں لگتا کیونکہ انہیں پراپرلی شکار کرنے تک نہیں آتا جو چیز گیوم کو بلکل پسند نہیں آتی جو گیوم کی بیٹی ہے اور وہ ان لوگوں کو یہی کہتی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک سے ہنٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان لوگوں نے فشنگ تک میں کسی بھی طرح کی فش نہیں پکڑی جسے وہ لوگ پکا کر کھا سکے اور گھر جانے کے بعد میاونگ اپنے ڈیر کو یہی کہتی ہے کہ اس جنگل میں آپ کھانے کو کچھ بچا نہیں ہے تو ہمیں شہر کی طرف نکل جانا چاہیے جو بات اس کے ڈیر کو پسند نہیں آتی اور وہ اسے ریڈش لینے کے لیے اپنے گارڈن میں بھیج دیتے ہیں اور جب وہ ریڈش پک ہی کر رہی ہوتی ہے تو اسی دوران اس کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو ان کے گھر کے آس پاس طاقہ جھاکی کر رہا ہوتا ہے جسے وہ اپنے بو این ایرو کے ذریعے پوائن کرتی ہے یہی کہتے ہوئے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جو شخص اسے سب سے پہلے اپنا نام بھوڑ بتاتا ہے یہی کہتے ہوئے کہ وہ جنرل گیوم کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے لیکن میانگ اسے یہی کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی جنرل نہیں رہتا جس کے بعد ہم گیوم کو دیکھ سکتے ہیں جس کے ہاتھ سے رائس کا پلیٹ گرا دیتا ہے جب ہر اسے گریڈ کرتا ہے وہ بھی جنرل کہہ کر اور وہ نظارت ایک میانگ ہر کو یہی کہتی ہے کہ سچ میں یہ تمہارے ماسٹر یا پھر جنرل ہے جسے وہ ہاں ہی کہتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیوم نے ہر کو وہاں سے جانے کے لیے کہا ہے لیکن اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کنگ جنگ جونگ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں جنہیں گیوم بات چیز کے لیے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے جس کے بعد ہمیں ایک پاس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سچ میں گیوم ایک ہائیلی ٹرینڈ سولجر ہے جو اپنے سینکوں کے ساتھ شہر بھر کے لوگوں کو مار رہا ہے کیونکہ ان میں کسی طرح کی مہماری فیل گئی ہے اور جب وہ ان سارے لوگوں کو ختم کر دیتا ہے تو اسی دوران انہی ساری ڈیڈ بوڈیز کی بیچ گیوم کو ایک چھوٹی بچے ملی یعنی کہ میوم جسے اس میں اپنے ساتھ لے گیا لیکن یہ چیز سبھی لوگوں کو پسند نہیں آئی اور ان سبھی کا یہ ماننا تھا کہ اس لڑکی کے اندر وہ پلیگ ہو سکتا ہے اور جب راجہ نے گیوم کو اس لڑکی کو مارنے کے لیے کہا تو انہی بچانے کے لیے سو ہانگ آگیا یہی بتاتے ہوئے کہ گیوم کے وجہ سے ہی آپ نے اپنی راجگدی بچا پائی ہے تو اگر آپ اسے چھوڑ دے گے تو اچھا ہوگا جس قارن سے راجہ نے گیوم اور سو ہانگ کو ان کے شہر سے ہی نکال دیا جس کے بعد یہ سین پریزن میں آتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کنگ جنگ جنگ گیوم کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر میں نے اس رات تمہیں شہر سے نہ نکالا ہوتا تو سبھی لوگ تمہیں مان دے دے اور میں تمہیں کھونے کا رسک نہیں اٹھا سکتا تھا جس کے ساتھ ساتھ اب سبھی لوگ نے مانسٹرم کی افعہ فیلائی ہے تاکہ وہ لوگ میری تھرون کو حاصل کر سکیں اور پھر دوسری صبح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیوم سبھی لوگوں کو لے کر شہر کی طرف نکل جاتا ہے ساتھ ہی ہمیں کچھ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو پہاڑیوں کے بیٹھ کسی طرح کر ریچول کر رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران انہیں کوئی خطرنا کریچر آ کر مار دیتا ہے جو نظارے چھوٹی بچی نے دیکھا ہے اور وہ اس سیچویشن سے بچ بھی نکلی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم رات میں کچھ لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس مانسٹرم سے کافی گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی اسی پہاڑیوں میں کھوم رہے ہیں اور دوسری دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیوم سونگھانگ امیون شہر میں پہنچ چکے ہیں جہاں ان لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شہر کی حالت کافی بری ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں روپتا ہوا ہر پہنچتا ہے اور انہیں کل کی سیچویشن پر لیں جاتا ہے جہاں جانے کے بعد میانگ اور گیوم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارے کے لئے کسی انسان نے کیے ہیں نہ کہ کسی جانور نے اور ساتھ ہی وہ لوگ اور اس بچی سے بھی ان ساری باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو انہیں یہی کہتی ہیں کہ یہ سب مانسٹرم نے ہی کیا ہے لیکن اس لڑکی کے باتوں پر گیوم کو بلکل بھروسہ نہیں جس قرم سے وہ سوہانگ کے ساتھ اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص اسے کافی سارا کھانا دے کر اس سیچویشن سے چلا جاتا ہے جس کے بعد گیوم اور شخص کی پیچھے سوہانگ کو لگاتے ہیں اور اسی لڑکی سے پھر پوچھتاچ کرنے کے لئے پہنچتے ہیں جو اسے یہی کہتی ہے کہ میں نے وہاں پر کسی بھی طریقے کا مانسٹرم نہیں دیکھا تھا لیکن اس شخص نے مجھے کھانا دینے کی بات کی تو میں نے آپ لوگ اسے جھوٹ کہہ دیا اب بات کرے اسی شخص کی بھی تو وہ سوہانگ کے ہاتھ نہیں لگا اور جب وہ لوگ ان ساری باتوں کے بارے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران انہیں باہر سے کافی شور کی آواز آتی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ماؤنٹین کا ایک شخص وہاں آ پہنچا ہے جس کی باڈی پر ہم عجیب طرح کے نشان دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ گیوم کو یہ بتاتا ہے کہ میرے سارے ساتھیوں کو مونسٹرم نے مار دیا اور اتنا کہہ کر اس کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اسے سیچوشن پر آپ پہنچے ہیں اور ڈیٹ باڈیز دیکھ وہ سبھی کافی حیران ہیں کیونکہ ان سارے لوگوں کی باڈی پر بھی اسی طرح کی نشان ہے جسے ان میونگ ہور کے ساتھ چیک کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ میونگ ہور کو پسند کرتی ہے اور جب وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہم گیوم کو دیکھ سکتے ہیں جو کینگ جونگ جونگ کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو پہلے ڈیٹ باڈیز ملی تھی انہیں کسی انسان میں مارا تھا لیکن جو دوسری ڈیٹ باڈیز ہمیں ملی ہیں انہیں سچ میں کسی طرح کی کیچر نے مارا ہے اور ساتھ ہی اس نے ان لوگوں کی باڈی پر کسی طرح کی انفیکشن کو بھی فیلا دیا ہے جو انفیکشن یا فیر پلے کافی ہی خطرناک ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ گیوم یہ کنفرم کرتا ہے کہ مونسٹرم سچ میں ہے جس قرار سے کنگ جونگ جونگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک آرمی تیار کرے گے اور اس مونسٹرم کو ڈھونڈ کر ختم کرے گے جس آرمی کو لیڈ کرنے کا کام گیوم کرے گا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس کے لئے ریڈی نہیں ہے اور انہیں اپنی ہی ٹیم بنانی ہے اور وہ بات سن راجہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ان کی سولڈرز کو بلانے کی انمتی ہے اور گیوم عام آدمیوں کو ملا کر اپنی ایک آرمی بنا لے جس کے لئے گیوم ریڈی ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے لوگ اس کے لئے ریڈی نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہیں زبردستی آرمی میں بھرتی کر لیا جاتا ہے جس کے بعد دونوں ہی ٹیم مل کر اس مونسٹرم کو دھوننے کے لئے جنگلوں کی طرف شلی جاتی ہے ساتھ ہی ہم میون کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس کے فادر کے منع کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کے ساتھ اس سرچ پر نکل آئی ہے اور کافی ٹائم دھوننے کے بعد بھی ان لوگوں کو وہ مونسٹرم نظر نہیں آتا جس کے ساتھ ساتھ میون نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ان کو پورے جنگل میں ایک ڈیر تک نظر نہیں آیا جو بات کافی ہی عجیب ہے جس قرآن سے پرائم منسٹر کی ٹیم یہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ لوگ اب الگ الگ ہو کر اس مونسٹرم کو ڈھوننے کے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیوم کی ٹیم ایک جگہ پہنچی ہے جہاں لوگوں کو کافی ساری ریڈ باڈیز کے سکیلٹنز ملتی ہیں اور ساتھ ہی ایک کافی بڑا ہون جس کے اندر جا کر گیوم چیک کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی اسی دوران ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی سولڈر نے کچھ عام آدمیوں کو مار دیا ہے یعنی کہ گیوم کے ٹیم میٹس کو اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں نے باقی بچے ہوئے لوگوں کو مارنے کا بھی ڈیسائٹ کیا ہے جس قرآن گیوم جل سے جل اس ٹنل سے باہر آنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے سامنے ٹک نہیں پاتے جس قرآن سے پرائم منسٹر کی سولڈرز ان لوگوں کو قید کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی گیوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی مونسٹرم تھا ہی نہیں نے جھوٹ اور کسی نے نہیں بلکہ پرائم منسٹر نہیں فیلایا تھا تاکہ وہ کنگ جونجون کی جگہ لے سکے اور اتنا کہہ کر وہ خور اور میاؤں کو اسی ٹنل کے اندر فیق دیتا ہے جس کے ساتھ ساتھ میاؤں کو یہ پتا چلتا ہے کہ جس جگہ وہ لوگ کھڑے ہیں اسی جگہ سے اس کے فادر نے اسے کسی عورت سے بچایا تھا اور جب پرائم منسٹر گیوم کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں تو اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں ایک آفی جائنٹ کریچر آ کر ان کی پوری ٹیم کو ختم کر دیتا ہے لیکن ان میں سے پرائم منسٹر کا ایک وفادار سولجر بچ کر سیدھا پرائم منسٹر کی طرف جاتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ سچ میں مونسٹرم ہیں جس کی باتوں پر وہ بلیو نہیں کرتے اور یہی کہتے ہیں کہ پوری گاؤں کو آگ لگا دیا جائے اور اگر منسٹرم سچ میں ہے تو وہ ہمارے کن کو ختمار دے گا اور بات کریں گاؤں کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں سو ہان کے ساتھ مل کر اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اسی ٹرنل میں آ پہنچا ہے جہاں ان لوگوں کی ملاقات ایک بوڑی شخص سے ہوتی ہے جو ان لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ وہ منسٹرم آ ہی رہا ہوگا اس سے پہلے ہمیں اس کا سلائیوہ لگا لینا چاہیے جس قدم سے اسی ہیومنس میں نہیں آئے گی لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی وہ منسٹرم انہیں پہچان جاتا ہے جس سے بچتے ہوئے وہ سبھی ایک ہال کی طرف آ پہنچتے ہیں جہاں جا کر وہ اولڈ مین ان لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو جو ہال ہے اور یہ جگہ ان کے فارمل کنگ یونسان نے بنائی تھی کیونکہ انہیں بیسٹ سے کافی پیار تھا جس قرارب سے انہوں نے یہ ہال بنایا اور ساتھ ہی کافی ساری کیجز بھی پھر یہ سین پاسٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سچ میں یہ جگہ فارمل کنگ نے بنائی تھی جو اس جگہ سے کافی دور دور سے خطرناک سے خطرناک بیسٹ لے آیا تاکہ وہ اسے پال سکے اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اولڈ مین اس جگہ کا رکھ والا تھا جو ان سارے بیسٹ کو کھانا دیا کرتا تھا اور اسی دوران اسی ملاقات سب سے پہلے مانسرم سے ہوئی تھی جس کا نام اس نے سپارکلز رکھا تھا لیکن راجہ کی تھرون سے ہٹنے کی قارن انیمیز نے اس جگہ پر حملہ کر دیا اور سارے بیسٹ کو مارنے کا ڈیسائیڈ کیا جس قارن سے اس شخص نے سپارکل یعنی کی مانسرم کو اس سیچویشن سے بھگا دیا اور بھوک کے قارن اس نے پلیک سے جوجی ہوئی ڈیڈ باڈی اس کو کھانا شروع کر دیا جس قارن سے وہ ایک مانسرم میں بتن گیا اور اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مانسرم آ چکا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اولڈ مین رکھ کر مانسرم کو بڑے ہی پیار سے ایک ایج ملی جاتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سچ میں وہ مانسرم اس کی بات سن رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ اسے قید کرتا ہے اور کچھ بھالاؤ سے اس پر حملہ تو اس قارن سے وہ مانسرم بھڑک جاتا ہے اور اس اولڈ مین کو مان گراتا ہے اور بات کری ویلیجرز کی تو پورا گاؤ جلنے کے قارن بچے ہوئے ویلیجرز کنگ کے پیلس کی طرف آ چکے ہیں اور اندر آنے کی گنجائش کر رہے ہیں اور انہیں اندر لینے کی گنجائش کر رہے ہیں جس قارن اس سیچوشن میں پرائم منسٹر پہتے ہیں ان سبھی کو یہ کہتا ہے کہ وہ انہیں اندر لینے کیلئے تیار ہے لیکن سب سے پہلے وہ یہ چیک کرے گا کہ کسی کو وہ پلیک نہ ہو جس قارن پرائم منسٹر ان سبھی کے سامنے اور اٹھ جاتا ہے لیکن اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیام اور اس کی تیم بھی محل میں پہنچ چکے ہیں وہ بھی چپکے سے جس کے بعد گیام یہاں سے نکل کنگ کو ساری سچائی بتا دیتا ہے لیکن اسی دوران پرائم منسٹر کی سولجرز ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں کہے ساتھی ان لوگوں نے سارے روائل گارڈز کو مار دیا ہے جو ان کے اگنس تھے ساتھی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر کنگ کے تھرون پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران مونسٹرم آ کر ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے جس موقع کا فائدہ اٹھا کر کنگ جون جونگ گیاں کو چھڑا کر وہ دونوں اس سیچویشن سے بھاگ جاتے ہیں ساتھی بات کریں میون سونگ ہاؤں اور ہورگی تو ان لوگوں نے پرائم منسٹر کے گارڈ کو چکمہ دے کر خود کو چھڑا لیا ہے جس کے بعد ہم پرائم منسٹر کے گارڈز کو دیکھ سکتے ہیں جو اس مونسٹرم کو پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد پرائم منسٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس مونسٹرم کو مارے کے نہیں بلکہ شہر میں چھوڑ دے کے تاکہ اس سے لوگ کا ڈر اور پڑ جائے لیکن ایسا ہوں نہیں پاتا کیونکہ اس مونسٹرم کے خون کے قارن پرائم منسٹر کے گارڈز کو وہی انفیکشن شروع ہو جاتا ہے جس قارن وہ سب ہی مونسٹرم کو چھوڑ دیتے ہیں جس قارن سے گیوم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ محل میں ایکسپلوسیو لگاتے گے اور اس مونسٹرم کو ختم کرتے گے لیکن اس سے پہلے یہاں سے لوگوں کو بہار نکالنا ہوگا اور اس پیلس کے دروازوں کو بھی بند کرنا ہوگا جس کے لیے وہ سونگ ہانگ ہور اور اپنی بیٹی میونگ کو بھیج دیتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میونگ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ پرائم منسٹر کی سچائیں سب ہی گاہ والوں کو بتا دیتی ہے جس قارن سے وہ لوگ واپس پرائم منسٹر کو اسی محل کے اندر دھکا دے دیتے ہیں اور اندر جانے کے بعد پرائم منسٹر کو مونسٹرم مار کر انہی سب ہی گاہ والوں کے سامنے فیک دیتا ہے اور جیسے یہ وہ محل کے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے تو گیونگ اسے واپس محل کے طرف لے جاتا ہے اور ساتھ ہی میونگ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے انکل اور ہور کو لے کر اس سیچویشن سے نکل جاؤ جس قارن سے میونگ سی تھا ہور اور اس کے انکل کے پاس آ پہنچتی ہے لیکن وہاں ہم پرائم منسٹر کی اسی گارڈ کو دیکھ سکتے ہیں جو ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے لیکن میونگ اپنے بو این ایرو کی مدد سے اسے ختم کر اپنے فادر کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے سارے ایکسپلوزیف کو سیٹ کر دیا ہے لیکن جب وہ لوگ ایکسپلوزیف جلا کر اس سیچویشن سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکسپلوزیف بوجھ جاتا ہے جس قارن سے گیونگ ان سبھی لوگوں کو محل کے باہر جانے کیلئے کہتا ہے اور خود کو اسی جگہ پر لک کر دیتا ہے تاکہ وہ اس ایکسپلوزیف کو جلا سکیں اور اس منسٹرم کو ختم جس میں وہ کامیاب ہی ہو جاتا ہے جس کے بعد سبھی لوگ اسے ڈھونڈنے کیلئے محل کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو گیونگ ملتا ہے تو کافی ساری لکنیوں کے نیچے دبا ہوتا ہے اور اس کی ساتھ سے بھی چل رہی ہے جس کے بعد یہ سین سیدھا شفرتا ہے کچھ دنوں بعد کی طرف جہاں ہم میونگ کو دیکھ سکتے ہیں جس نے ہرہی کے ساتھ رہنے کا ڈیسائٹ کیا ہے اور اس سیچویشن سے گیونگ اور سونہنگ واپس اپنی گھر کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن راستے میں جاتے وقت سونہنگ گیونگ سے یہ پوچھتا ہے کہ تم اس سیچویشن سے سروائف کیسے کر گئے جس کے لئے ہمیں وہی سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس مونسٹرم نے کسی رسی پر پیٹ رکھ دیا تھا جس کارن سے گیونگ اس ایکسپلوسیو سے کافی دور آ کر گرے اور یہاں پر مونسٹرم مووی کا یہ پورا ریکیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اس لئے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کی ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ مووی سٹوک مووی ایکسپلن چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دن بائی موسیقی